آئیں سلاب زدگان کی مدد کریں سلاب سے فصلوں کو شدید نقصان ملک میں اجناس کے قلت کا خچہ دالوں اور چاول کی قیمتیں آسمان کو چھو گئیں اکبری منڈی میں مہنگائی کا توفان دالیں اور چاول تیس روپے کلو تک پہنگیں گھی کی قیمت بھی اوپر جانے لگی درجہ دوم آئل اور گھی چار روپے اضافے کے بعد پانچ سو روپے کلو ہو گیا غریب آوام کی مشکلات میں مزید اضافہ درامدات کے باوجود سبزیاں مہنگی، زلی انتظامیاں، نیخنامے پر عمل درامت کرانے میں ناکام تیاز کا سکاری ریٹ 128، بازار میں 200 روپے کلو فروخت، تماٹر 155 کی بجائے 220 روپے کلو بیچا جا رہا ہے لہسن چائنہ کی قیمت 215 روپے مقرر، بازار میں 300 روپے کلو میں فروخت، بندگو بھی شملہ میٹ، سبز میٹ، چاہو اور لیمو بھی من مانے دام میں فروخت ہو رہے ہیں تین سو یونٹس پر فیول ایڈجیسمنٹ ختم، سارفین کی بڑی تعداد نے لیسکو دفاتر کا رکھ کر لیا ویب سائٹ پر بلوں کو اپ ڈیٹ کرنے کے کام کا آغاز جمع ہونے والے بلوں سے فیول ایڈجیسمنٹ کو آئندہ ماہ منفی کیا جائے گا سارفین سمبار کو ویب سائٹ سے بل حاصل کر سکیں گے سستہ آٹھا مہنگے داموں بیچنے والوں کی شامت ڈی سی لاہور کا مذہب میں سپور پر چھاپا سبسدائی زراعتے کے تین سو پچاس دھیلوں کا ریکارڈ نہ ملا آٹھے کو کھول کر مہنگے داموں بیچنے پر دکامدار گرفتہ ڈی سی محمد علی نے گراہ فروشی پر پھل فروشوں کو بیس ہزار روپے جرمانہ بھی آئیت کر دیا سرافہ بازاروں میں سونے کی لمبی چھلانگ ایک دن میں اٹھالیس سو روپے تک ریکارڈ مہنگا ایک دولہ خالی سونہ ایک لاکھ چوالیس ہزار آٹھ سو روپے کا ہو گیا دو دن میں سونہ سات ہزار روپے مہنگا ہو چکا ہے ایل جی اکو مرکزی شہروں کی بحالی کا ٹاسک شہر کی ایک سو نواسے کلومیٹر شہروں کی بحالی پر تین ارب انسٹھ کروڑ ستر لاکھ روپے لاغت آئے گی فنز کے اجراء مالی سال میں شامل کرنے کے لیے سمری وزیراعالہ کوئر سا حضرت داتا گھنج بخش رحمت اللہ علی کے عرض کے لیے گرانٹ بڑھانے کا فیصلہ مہمہ اقاف نے ایک کروڑ روپے گرانٹ منز ہو کی مہنگائی کے مناسبت سے مزید پچیس لاکھ روپے طلب گوشت، گھی، چینی، دالیں، نان کی قیمتیں بڑھنے پر اضافی گرانٹ مانگی گئے پنجاب پولیس کا ڈیلی آلاؤنس بڑھانے کا فیصلہ مہتمہ خزانہ کو پانچ ارب روپے کی سبری موصول ادھر مہتمہ خزانہ نے پولیس کے لیے نئے گاریوں پر اعتراض اٹھا دیا پانچ سال قبل خریدی گئی گاریوں کا ریکار طلب وزیر اعلیٰ پنجاب کے بائیس وزیر پرویز الہی نے چودہ مہتمے اپنے پاس رکھ لیے وزیر اعلیٰ نے زیادہ مہتمے رکھنے میں شہباز شریف اور عثمان بزدار کو بھی پیچھے چھوڑ دیا مہتمے اطلاعات سن جی ایڈی سپیشل ایڈوکیشن کا کوئی وزیر نہیں مہتمے لٹریسی آپاشی اوقاف اور پراسیکیوشن کا کلمدان بھی پرویز الہی کے پاس ہے سابق وزیر اعلیٰ عثمان بزدار چھتیس اور شہباز شریف کی کابینہ میں چونتیس بزرات ہیں آر پیوز ڈی پیوز کے تقرر تبادنوں پر ڈیڈ لاک برقرار حکومت نے نون لیگ کے لگائے آئی جی فیصل شاہکار کو ناموں کے لسٹ دی آئی جی نے عمل نہیں کیا چھوٹے ازلا میں گریڈ اٹھارہ کے آفیسر لگانے پر بزید لیگی دور میں تاجینات آفیسر تبدیل اور تبادنوں کے منتظر ہیں حکومت کی ادم دلچسپی نرسنگ سکول چار سال کے بعد بھی اپگریڈ نہ ہو سکے اٹھائیس نرسنگ سکولوں کو کالیج کا درجہ نہ ملا سالانہ پینتالیسو طالبات داخلے سے محروم آئندہ دو سال میں نرسوں کی کمی سنگین بہران میں بدل سکتی ہے سکول انفرمیشن سسٹم کے ریکارڈ میں غلطیاں لاہور سمیت پنجاب بھر کے دو سو اٹھ سٹھ سکولوں میں زیرو ٹیچر ہونے کا انکشاف سکول ایڈوکیشن نے نوٹیس لے لیا ایڈوکیشن آتھارٹی سے ریکارڈ طلب ادھر انصاف آفٹرنون سکول کا منصوبہ ارتباع کا شکار منصوبہ یکم اگست سے شروع ہونا تھا آئیشہ بٹ ایس پی سی آرو لاہور تاینات کر دی گئی جبکہ عویس شفیق ایس پی سیور لائنز مقرر ادھر انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ میں ریجنل ڈائریکٹرز کی دعا سامیہ خالی انکوائریاں ارتباع کا شکار جالی افغان پاسپورٹ پر لاہور سے دبائی جانے کی کوشش ناکام ایف آئیے نے خاتون سمیت آٹھ بچوں کو ڈیپورٹ کر دیا افغان نجات پرطانی شہری حجرت اللہ خاتون اور بچوں کے لے جانے کی کوشش کر رہا تھا ملزم سے پوچھ کر جائے پنجاب اسمبلی ہنگام آرائیکہ کے سیشن عدالت سے اتا تارٹ کی چودہ سبتمبر تک عبوری زمانت منظور عدالت نے کلا گجر سنگھ پولیس کو اتا تارٹ کی گرفتاری سے روک دیا ملزم کو شامل تفتیش ہونے کا حکم ایم پی اے منان خان کی بھی چودہ سبتمبر تک عبوری زمانت منظور جوہ چون میں زنی الیکشن کے دوران لڑائی جھگڑے کا کیس پی ٹی آئی ایم پی اے شبیر گجر بھائی خالد گجر کی عبوری زمانت کنفرم ایڈیشنل سیشن جج مزر فرید آشمی نے دخواست پر سامان کی سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری میں مقدمات کی سمار چیف جسٹس پاکستان کی سبراہی میں تین اپنی بینچ نے شنوائی کی جسٹس سید مظاہر علی اکبر نکوی جسٹس آئیشہ اے ملک بینچ میں شامل ساری فدالت کی جاری ڈگریوں پر عمل درامت نہ کرنے کا معاملہ چھے کمپنیز کے مالکان دکانداروں کے وارن گرفتاری جاری ریاز گولڈ شاپ، موبائل سینٹر اکبال ٹون، میسرز میٹیریل ٹھوکر اور ماربل پیکٹری شاکورٹ کے مالک کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا ہوگئے ساری فدالت کی جاری ڈگریوں پر گورنر پنجاب کی زیر سدارت وائس چانسلر کانفرنس سیمتوالی کے جلاس پروفیسر ڈاکٹر حبیب بخاری، ڈاکٹر طلب نصیب پاشا، ڈاکٹر نصیب احمد، ڈاکٹر بشرا مرزا کشیتر، چیرمن ہائر ایڈوکیشن کمیشنڈ ڈاکٹر شاہد مونیر، پرنسپل سیکیٹی ٹو گورنر نبیل عوان بی شریف ہوئی مریم نواز اور شریف خاندان سے سیکیورٹی واپس جاتی عمرہ میں تاجینات اضافی گنمین ہٹا دیئے گئے وزیراعظم شہباز شریف کو ان کے اغدے کے مطابق سیکیورٹی دی جائے گی سبائی وزیر داخلہ حاشم ڈوگر کی دست دی سابق وزیراعلا حمزہ شہباز کی لندن سے لاہور باپسی حمزہ شہباز اپنی بیٹی سماویہ کے علاج کے لیے لندن گئے تھے حمزہ شہباز نون لی کی صلاح متاثرین کے لیے اندادی مہم کے امور کی نگرانی کریں گے صلاح متاثرین کی انداد پی پی ایک سو اکی آول میں نون لی کا ریلیف کیم قائم جنرل سیکیرچین کو آجا امدار نظیر مہری استحاق نے کیمپ لگوایا چہدری باقی روسیہ یا تارک نگران صلاح متاثرین کی بہالی کے لیے اندادی کاروائیاں جاری جامحق افراد کے لوحکین کو دس لاکھ دیے جائیں گے صبائی وزیر بلدیات نیا محمود و رشید کہتی ہیں متاثرہ علاقوں میں راشن کے دس ٹرک بھی جوال لے گئے وزیر ریلوے خواجہ ساد رفیقی زیر سگارت اجلاس سلاب سے متاثرہ ریلوے تنصیبات کی بہالی اور فلج ریلیف آپریشن پر بیفنگ سلابی پانی اترنے پر چیک کی بہالی کے لیے تین شفٹوں میں کام کرنے کی ہدایت صبائی وزیر راجہ بشارت سے یورپی یونین کی فرس پولیٹیکل سیکیٹری کی ملاقات وفت کا سلاب کی تباہکاریوں پر افسوس کا اظہار انتخابی اسلاحات اور بلدیاتی الیکشن کے نکات پر تبادلے خیال کیا گیا لاہور صاف ستھرا ہونا چاہیے جنگی لارواد دیکھتے ہی تلف کرنے کسی مینہول کا ڈھکن غائب ہوا تو واسہ آفیسر خود کو موطل سمجھے کمیشنر لاہور کی وارننگ آمیر جان کا اندرونے شہر کا اچانک دورہ مطول کا افسران کی بھی سکیٹری صحت پنجاب کا انسیچوٹ آف کاریالو جی کا دورہ امران سکندر بلوچ نے مریضوں کی آیادت کی کیوی سہولیات کا جائزہ لیا ایم ایس پی آئی سی نے مریضوں کے علاج موالجے کی تفصیلات بتائی ایمڈی واسہ گفران احمد کی زیر صدارت اجلاس ایشیای بینک کے وفت کی بھی شرکت وارچر چیٹمنٹ پلانٹ کے لیے فنڈز کا جائزہ ایک سو بیس اکڈ پر محیط منصوبے کی تکمیل کے لیے عالمی محرین کی معابلت لینے کا فیصلہ ایس پی سیور لائنز رزا صفتر قازمی کے عزاز میں الویدائی ترطیب سی سی پیو گلا محمود ڈوگر ڈی اے جی آپریشن افضال احمد کوسر کی شرکت ایس پی رزا صفتر قازمی کی خدمات کوس رہا گیا سپریم کورٹ بارک انتخابات کی تیاریاں سدارت کے امیدوار آبید شاہد زبیری اور سیکریٹی کے امیدوار مقتدر اکتر شبیر کے عزاز میں تقریب جسٹیس ریٹائیڈ کرامت نزی جاوید اقبال راجہ شاہد اکرم صدیقی بریسٹر احمد پرویز ملک کی شرکت بریسٹر علی زفر انتیاز رشید صدیقی ایڈوکیٹ نوید اندرابی سمیت لیگر شخصیات بھی شریف پاکستان لائف سٹائل فرنیچر ایکسپو کا آغاز ملک بھر سے پچاس فرنیچر انٹیریئر برینڈز کی نمائش شادی ویار گھر اور دماتر کے لیے جدید فرنیچر پیش کمپنیز کی جانب سے سارفین کے لیے چالیس فیصد تک بسکوں دیا جا رہا ہے فارسی کے معروف شائر ڈاکٹر اکرم شاہ کے لیے تازی تھی ریفرنس ایرانی کونسر جنرل محمد رضا ناظری جعفر روناس کی شرکت ڈاکٹر سلیم ازر ڈاکٹر وحید الزمان تارک ڈاکٹر اقبال شاہی ڈاکٹر فرید شاہی تشریف لائف